یہ ہے سنیوں کا نعرہ رالہ حضرت ہے ہمارہ یہ ہے سنیوں منایا جاتا ہے اما محمد رضا نے دیا ہے ارسوان لے بی منایا جاتا ہے ایتے ایتا violating مفتی آزب же منایا جاتا ہے تینوں سوالوں کا جواب حافظ ملت نے دیا ہے آج بھی ارسے حافظ ملت منایا جاتا ہے تینوں سوالوں کا جواب صدر الشریعہ نے دیا آج بھی ارسے عمجدی منایا جاتا تینوں سوالوں کا جواب ان کے شاگرد رشید حضور حافظ ملت اور ان کے شاگرد رشید حضور صحیح ملت نے دیا ہے اس لیے ہم ارسے منا رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آج تقریر نہیں کروں کیونکہ ایک تقریر ہوئی تھی جس میں لوگ توبہ کر کے نہیں اٹھے گئے بلکہ لوگوں کی لاشیں اٹھائے گئے اس تقریر اس جلسے کے مقرر خصوصی شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ وآلہ تو اس کو تقریر کہتے ہیں ایک اور تقریر ہے تین لائن کی اس تین لائن کی تقریر نے مجمع پر وہ اثر چھوڑا کہ آٹھ سو سال تک کفر کی چھاتی پر اسلام کا جھنڈا لہا ہے آئے 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 کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت حضرت اللہ مفتی غلام جلانی اظہری صاحب قبلہ تقریر اس کو کہتے ہیں وہ تین لائن والی تقریر یہ تھی میرے دوستو کہاں جاؤ گے سامنے دشمن پیچھے سمندر جس میں ڈالفین بلو بیل سارک مگرمچ دونوں جان کے دشمن ماتچس جلائی کشتی میں آگ لگائی اور پھر جو لڑے ہیں اس تقریر کو سن کر کے اس پین میں تارک بھی زیادہ نے آٹھ سو سال تک اسلام کا جھنڈا نصر کر دیا تقریر اس کو کہتے ہیں اس وقت ہندوستان نیپال بنگلہ دیش پاکستان سری لنکا کو غلام جلانی ازھری جیسے خطیب کی ضرورت نہیں ایک حضور سعید ملت کی ضرورت میں ایک بچہ کو جانتا ہوں جو پانچ مارچ انیس سو پچیس میں پیدا ہوتا ہے اور اکیلا وہ بچہ لنڈن میں ورلڈ اسلامی کمیشن بنا دیتا ہے کناڈا میں دارالعلوم علیمیہ بناتا ہے امائریکہ میں جامعہ مدینہ الاسلام بناتا ہے اکیلا وہ بچہ دلی میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیہ بناتا ہے بنگلور میں جامعہ حضرت بلال بناتا ہے ٹاٹا میں مدرسہ فیض العلوم بناتا ہے پٹنا میں امارہ شرعیہ کے جواب میں ادارہ شرعیہ بناتا ہے کولکٹا میں دارالعلوم زیاءالاسلام ٹکیہ بناتا ہے کیا کہنے کیا کہنے دنیا اس بچے کو علامہ عرشد القادری کے نام سے سبحان اللہ قوم کو غلام جلانی اظہری کی ضرورت نہیں ایک علامہ عرشد القادری کی ضرورت ہے کیا کہنے مگر قوم کا طرف تماشا یہ ہے کہ علامہ کی قدر حیات میں نہیں کر پا بعد مماد احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا اتنی بڑی یونیورسٹی تھے اتنا سب کچھ کر گئے طبیعت خاص ہو کچھ سننے کا مزاج ہو اس نیت سے کہ ہم سیکھیں گے تو ایک بات ہی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے ورنہ ایسے ہزاروں جل سے اگر نیت میں فساد ہو تو عاملتن ناصبتن تسلہ نارن حامیہ کا مترادب بننے میں ٹائم نہیں لیتا ہے گفتگو ہوگی تھوڑی دیر یہ کہ اللہ نے قرآن میں کہا اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے فرشتہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور علماء گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکہ و اولو العلم ایکوشن اور آئیس انہوار مائن ان دیس پیلیس نیمڈ مچ پر کونی اللہ گواہی دیتا ہے بات لوجیکلی ہے کیونکہ آپ کتنے بڑے شریف اور کتنے بڑے کمینے ہیں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے انسان ہر شکس اپنی خلوت میں شرارتوں کا عینی شاہی ہوگا ہے اس لیے انسان کا خود اس کے بارے میں اس سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا یہ بات لوجیکلی ہے رب قدیر تمام صفات کمالیہ کا جامعہ رب سب سے بہتر خود اپنے بارے میں جانتا ہے وہ گواہی دیتا ہے ہمیں بات سمجھ میں آ رہے ہیں شرشتہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے یہ بھی بات لوجیکلی ہے یہ کس نے چھیڑا مائک کیا شرشتہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے یہ بھی بات سمجھ میں عالم علیہ وَهُمْ يَعِيشُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَلِحَادَ کیونکہ وہ خود اپنے رب کی بارگاہ میں رہتے ہیں لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وہ وحی کرتے ہیں جو رب کہتا ہے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رہتے ہیں تو انہوں نے دیکھا اللہ ایک ہے گواہی دی اللہ کے بتانے سے یا دیکھ کر کے وَهُمْ يَعِيشُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ فرشتہ نے گواہی دی کیا اللہ ایک ہے لیکن علماء نے گواہی دی اللہ ایک ہے حضور سعید ملک نے گواہی دی اللہ ایک ہے گواہ کے لیے موقع واردات پہ ہونا موجود ہے سیتہ مڑھی میں مڈر ہوا مچپکونی میں آپ ہے اور کہہ رہے ہیں مڈر زید نے کیا سپریم کورٹ کا جز پوچھے گا at this time you were on this palace آپ تھے وہاں پر no 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 um um in this مچپکونی میں تو مچپکونی میں تھا he said go from this palace یہاں سے نکل جائیں موقع واردات پہ ہونا ضرور یہ گواہی کے لیے مائک بالک کا لے مائک بالک کا لے آواز صحیح سے نہیں پہنچ رہا یہ مائٹ ایکو ایکو مائٹ میں لگے بھائی بول رہے ہیں علماء نے کیسے گواہی دیا اللہ ایک ہے گواہی کے لیے دیکھنے والا ہونا چاہیے اور اللہ کو اپنے سر کی آنکھ سے عالم کیا ولی بھی نہیں دیکھ سکتا یہ اہل سنت و جماعت کا متفق علی مسئلہ ہے ولی بھی نہیں دیکھ سکتا غیرِ انبیاء دنیا میں اللہ کو دیکھنے نہیں سکتا سر کی آنکھ سے پھر گواہی کیسے دیا اس کی دو وجہ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی دیکھ کر کے آ اور نبی نے بتایا کہ میں نے دیکھا اللہ اہد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان اہد ہیس نو فاتھ نو مدہ نو سنز نو ڈاوٹر ہیس اوپر ہیس اوپر ہیس اوپر ہیس اوپر ہیس اوپر وہ ایک ہے تو نبی کی گواہی پر علماء نے گواہی دیتی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ادادیا اولا سانیا سالسا رابیہ خامسہ سادسہ سابیہ سامینہ فضیلت پڑتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اس کے درجے بلند ہولنے لگ جاتے ہیں پھر وہ آسمانے اوپل پر جاتا سانی پر جاتا سالس پر جاتا رابے پر جاتا خامس پر جاتا سادس پر جاتا سابے پر جاتا عرشعظم پر جاتا یہاں تک کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کی روح قرب مولا میں جا کے مشاہدہ کرتی ہے تو دیکھتی یہ ہے کہ وہاں رب قدیر کی تجلی کی بارگاہ میں پیارے مصطفیٰ موجود ہے اور دل کی آنکھ سے رب کو دیکھنا یہ صرف ممکن نہیں بلکہ بہار شرکت میں لکھا ہے امام آزم جیسے علماء نے دل کی آنکھ سے سو مرتبہ رب کو دیکھا لہذا عالم دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے لا الہ اللہ محمد الرسول سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے گواہی دی وہ ایک کرشتہ نے گواہی دی اللہ ایک علماء نے گواہی دی اللہ ایک احیاء العلوم میں یہ لکھا ہوا ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ کی راہ میں سعادت پانے والے بہت سارے لوگ عالموں کی تقریم کو دیکھ کر یہ چاہیں گے کاش انہیں بھی عالم بنا کر مبوض کیا جاتا کاش میں پھر پیدا ہوتا اور مجھے سعید ملت بنا دیتا اللہ کاش میں پیدا ہوتا اور مجھے شمس الولیاء بنا دیتا اللہ کاش میں پیدا ہوتا اور مجھے مجاہید ملت اور حافظ ملت بنا دیتا اللہ مگر اگر یہ ایک بار چانس ملا اگر رب نے توفیق دی تو علم حاصل کرے پڑھیں اور عالم ایک جنگ ہوئی اسلام کی تاریخ میں جنگ یمامہ جنگ یمامہ میں خاص طور سے کفار و مشرقین نے عالم کو ٹارگٹ ہافظ کو ٹارگٹ کاری کو ٹارگٹ اور چن چن کے تقریبا ستر سے زائد علماء کا مدر کر وجہ نائیب نبی یہی علماء نبی کے مشن کو فور ٹو ایچ ادر کرنے والے اس لئے اگر اس کو ختم کر دو تو امت سے اسلامی ختم ہو جائے اس لئے علماء کو قاری کو حافظ کو چن چن کے مارا گئے ایک اور تاریخ سن لی جئے آپ لوگ اسپین سے جب اسلام کو ختم کیا جا رہا تھا تو علماء کو لولی پوپ دیا سلیبیوں نے کہ آپ حج کرنے جانا چاہتے ہیں بولے آج جانا چاہتے ہیں آئیے نا کشتی میں حج کرا دینا ہزاروں کی تعداد میں علماء کو بیٹھایا اور بیچ سمندر میں لے جا کے ڈھو نے شیخ محمود آفندی کو پیدا کر کے اسلام کی حفاظت پیسے جنگ یمامہ جنگ یمامہ کے بعد حضرت عمر فاروق عظم ابو پکر شدی کی بارگاہ میں حضرت حضرت اگر اس طرح علماء شہید ہو گئے تو اسلام آگے پہنچے گا کیسے قرآن پہنچے گا کیسے نبی کی حدیثیں پہنچے گی کیسے لہذا قرآن شریف کو جمع کر دونوں میں بحث کیف افعال لم افعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام میں کیوں کرو جو نبی نے نہیں کیا حضرت عمر فاروق عظم خدا کی قسم یہ بہتر کچھ دیر کی بحث کے بعد حضرت ابو بکر کا جملہ ہے حتی شرح اللہ صدری لدان کما شرح صدر صدر عمر اللہ نے میرا سینہ بھی اس کام کے لئے کھول دیا جس کام کے لئے عمر فاروق عظم کا سینہ کھول تھی قرآن شریف جمع ہو گیا آج ہم لوگوں کے درمیان دار علم رضا مصطفی مجھ قونی میں قرآن شریف ہے یہ جمع کیا کس نے عمر فاروق عظم کے مشور حضرت حبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خیلی میں جمع کر ایک خیلی اس سے پہلے کچھ پارے آپ کے پاس متفرق صحابہ کے پاس قرآن شریف کے پارے سورت آیت سب کو ایک خیلی کتنا اچھا کام کی عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہ دیوار دکھ رہے ہیں اس سے جا کے پوچھے دیوار دیوار بتانا سنی اور سلح کلی میں کیا فرق ہے یہ دیوار نہیں بولے گی اس وقت آپ میں سے لوگ ہیں جو مسجد میں کھل کر 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 مسجد کا چند سالوں میں ایک لاکھ نہیں بلکہ دس دس لاکھ بلکہ تین تین کروڑ کی مسجد چند مہینوں میں بن جاتی ہے مسجد کے ممبر جو دس لاکھ ناظرہ ناظرہ خواہ محلے میں سب ناظرہ خواہ ہوں کسی کو اسلام سمجھ میں نہیں آگ کسی کو تفقی دین نہیں سمجھ میں آگ حق و باطل میں فرق نہیں سمجھ میں آگ جر زبان تالو سے مل جر زبان تالو سے مل کر کو ادا ہوتا نہیں پتہ چا کیونکہ ناظرہ خواہ مسجد دس کر اڑ مگر امام ناظرہ خواہ اور اگر مسجد خجور کی پتہ شاہ تنہ کی بنی اور امام امام انبیاء ہو تو مقتدی ابو پکر پیدا ہوتے عمر پیدا ہوتے سمجھ میں آرہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دار علم رضا مصطفی بہت خوب اگر زبردست بیلڈنگ بنا لی اور عالم آپ نے ناظرہ خواہ کو رکھا کیونکہ اگر قابل کو رکھیں گے تو وہ بستی سزار لے اور جیب سے دین کے لیے پیسہ نکالنے کا سلیقہ نہیں شعور نہیں بیدار ہی نہیں تو ناظرہ خواہ رہے گا پانچ ہزار میں پانچ صاحب دس ہزار عالم صاحب بیس ہزار مفتی صاحب چالیس ہزار مجدد مل جات تو ایک لاکھ تن خواہ لیکن امارت سے زیادہ عالم پر پیسہ کھٹا اگر دین کی حق ہے امارت سے زیادہ عالم آج ارس کر رہا چلے یہی بتا دے آپ لوگ آپ سے کوئی آکے اہل حدیث پوچھ لے سیتا مڑی سے کہ بھائی آپ لوگ عرس سعید ملت میں گئے تھے بتائیں آپ میں ایک آدمی بھی جواب دے پائے حدیث میں کھان لکھ ارس کرنا ایک آدمی بھی جواب دے پائے بخاری میں کھان لکھ ارس کرنا مسلم میں کھان لکھ نبی کی کس حدیث سے ارس سعید ملت ثابت ہے جو ہزاروں کی تعداد میں جا کے تم لوگ ارس کر کے آگئے کون بتائے گئے یہ ایک عالم بات اور آج یاد کر جائیں انسان جب مرتا ہے تو اس سوال ہوتا من رب کا ما دین کا ما کنت تقول فی حق حضر رجل رب کون دین کیا اس کے بارے میں کیا کہتے تھے کرس کن کا ہوتا وہ دلیل دینے جا رہا میرا رب اللہ آواز نہیں آئے گی یہ بندہ سچا ہے اس کو جنت میں داخل کر دو دوسرا جواب دوسرا سوال ما دین ہو کا تیرا دین کیا جواب دیا دین اسلام غیب سے آواز نہیں آئے گی he is my servant open the door of paradise we are the dress of paradise we are the window towards paradise یہ میرا بندہ ہے کھڑکی کھول 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 پہنا جنت میں داخل کرنا جانتے ہی میرا رب جواب میرا رب اللہ ہے یہ جواب آپ سمجھتے چاہیی نا دین اسلام رب کو ایک مانتا جنت میں بیز دون جانتے ہیں کیونکہ میں موسلمان اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے کیا کہتے تھے پاسٹ کنکی نیوت ماضی استمراری شہباز بھائی کیا بولا میں نے ماضی استمراری کیا کہہ رہے ہو نو کیا کہتے تھے غر غرہ سے پہلے پہلے مرنے سے پہلے پہلے آخری سانس سے پہلے پہلے کیا کہتے تھے اس سوال کا جواب دنیا اہل سنت کا اتفاق ہے کہ صرف اور صرف سنی صحیح لقیدہ دے گا کیونکہ سنی ہی قبر میں نبی کو پہچان لے گا اور کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سنی پہچان لے گا اور تمام سنیوں کی جان ہمارے مجھ پکونی کی ایریا میں حضور صحیح اللہ علیہ وسلم سنیت جن کے دم خم سے لق لق سہرہ میں بھی منگل کیے ہوا ہے حضور صحیح اللہ علیہ وسلم تینوں سوالوں کا جواب دے دیا مردانے اب آواز آئے گی نم کنومت العروس یہ عروس کی دلیل آ رہی ہے سو جا جیسے عروس سوتی عروس عربی میں دلہن کو کہتے ہیں اور عریس دلہ کو کہتے ہیں اور عریس یہ مشتق ہے عروس مشتق ہے اس کا مصدر ارس ارس کی دلیل آ رہی ہے جیسے عالم مشتق ہے اس کا مصدر علم ہے فاضل کرکیٹر مشتق ہے اس کا مصدر کرکیٹ ہے عروس مصدر ہے اس کا مصدر ارس ہے پتہ یہ چلا کہ حدیث شریف میں ارس کا لفظ آیا ہے مگر یہ مشتق کی صورت میں اس کے لیے آیا ہے جو تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے اس کے لیے نہیں آیا جو تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے اب بات سمجھ میں آئی کہ عشرف علی تھانوی کا ارس نہیں ہو رہا کیونکہ تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا اس نے قاسم نانوتوی کا ارس نہیں ہو رہا تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا اس نے خلیل احمد امبیٹوی کا ارس نہیں ہو رہا تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا اس نے نظیر احمد قاسمی کا ارس نہیں ہو رہا تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا اس نے تینوں سوالوں کا جواب غوث آزم نے دیا ہے آج بھی گیاروی منائی جاتی ہے تینوں سوالوں کا جواب خاجہ غریب نواز نے دیا ہے آج بھی چھٹی منائی جاتی ہے تینوں سوالوں کا جواب امام احمد رضا نے دیا ہے آج بھی اُرسے رضوی منائی جاتا ہے تینوں سوالوں کا جواب تاجو شریعہ نے دیا ہے تینوں سوالوں کا جواب مفتی آزم نے دیا ہے آج بھی مفتی آزم کا اُرسے نوری منائی جاتا ہے تینوں سوالوں کا جواب حافظ ملت نے دیا ہے آج بھی اُرسے حافظ ملت منائی جاتا ہے تینوں سوالوں کا جواب صدر و شریعہ نے دیا نارے تکبیر ہاتھوں کا اٹھا کر نارے تکبیر تینوں سوالوں کا جواب دے گا اسی کا ارسو ابھی ابھی حال ہی میں تاہر گیاوی مرا اس کالیاں کبھی ارسنی ہونے والا کیونکہ تینوں سوالوں کا جواب ہی نہیں دیا علماء کرام کا ارسو یہ ارس کی دلیل ہو گئی کوئی بھی مسئلہ اٹھتا ہے تو جیسے ابھی اللہ مالنہ حدہ صاحب نے بتایا کہ اس نے تقریر کی علم غیب پر حضرت نے مجلس لکھوایا مائک بلوایا اور اس کا رد کیا عوام سوچتی رہتی ہے کہ کیا کرے کیا بولا صحیح بولا غلط بولا علماء ابتدان ہی سمجھ جاتے ہیں جس وقت دنیا میں 9.11.2021 میں ہوا تھا ڈبلو ڈی سی 9.11 لوگ سمجھ رہے تھے کہ وائیار بلالڈن نے حملہ کر دیا وائٹ ہاؤس کو دور دیا کرروریس تھے بہت غلط تھے اس زمانے میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ کسی نام کو سرچ کیا گیا ہے تو وہ بلناٹ ہے لیکن اس کتنے کو ہمارے علماء سمجھ گئے یہ پر پلان تھا اور اس حملے کے بیک گراؤنڈ میں پوری دنیا میں مسلمانوں کو ٹیرریسٹ گھشت کرنا تھا دہشت گرد اور دہشت گرد کے لیڈر علماء یہ پلان بنایا کس نے امیریکا کہ علماء دہشت گرد کے لیڈر ہیں دہشت گرد کی تعلیم دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو مارا ہے چنچن کے شاید آپ لوگوں نے ہسٹری نہیں پڑھی ہوگی ایک سرسری خاکہ بتاتا ہوں ڈبلو ٹی سی کے بعد جو علماء اور امت مسلمہ کو مارا گیا چیچینیا کے اندر ایک لاکھ بیس ہزار مسلمانوں کو مار دیا ڈبلو ٹی سی کے بعد دیکھئے گا پلان کو کس طرح برگوئے کار لاتے ہیں کوسود میں سات ہزار مرد و عورت اور بچوں کو ہزاروں عورتوں کی عزمت دری کی گئے اور ان کو مار دیا گیا نائجیریا میں عیسائیوں کے ہاتھوں ہزاروں ہزار مسلمان مار دیا گئے بوسینیا میں بیس ہزار مسلمانوں کا عیسائیوں نے قتل عام کر کے چرچ میں موسیقی اور شراب نوشی کا پرگرام کیا جس میں پچھتر ہزار لڑکیوں کی آبرو ریزی کی گئی یہ ڈبلو ٹی سی کے بعد جو پلان تھا اس کا نا وہ کیسے زمین پر لائیا ہے وہ بتا رہا ہوں الجزائر میں ایک لاکھ افراد کا قتل ہوا برما میں ایک لاکھ مسلمان مرد عورت اور بچے قتل کیے گئے چالیس ہزار علماء کو زندہ تفن کر دیا گئے بلغاریا مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے چھے سو سالہ پرانے وطن کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا یوگو سلاویہ تیرہ ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا انڈونیشیا ستائیس ہزار مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا فلیپین تین لاکھ انٹیس ہزار مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا البانیا ایک لاکھ سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا یہ جولائی دوہزار اٹھارہ ماہ نہ ماہ پیغام شریعت ریپورٹ وٹی سی لایا ٹیرررشت کا لفظ دنیا میں عام کیا علماء سمجھ لیکن مسلمانوں کو پوری دنیا میں پوری طریقے سے خواتین کی عظمت دری کی گئی مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا علماء سے متنفر کیا گیا کیونکہ یہ ٹیررشت کی دعوت دیتے ہیں دہشتگر کی دعوت دیتے ہیں اور اس طرح علماء اور مسلمان کو ختم کر کے سوچا اسلام کو ختم کر دیں گے لیکن ان بے اوہو کو بتا نہیں کہ اللہ نے نبی کے بعد نظام مصطفیٰ کو چلانے کے لیے پہلی صدی حجری میں عمر بن عبدالعجیز کو پیدا کیا دوسری صدی حجری میں امام محمد بن عدریس شافعی کو پیدا کیا تیسری صدی حجری میں امام شافعی کو پیدا کیا چوتی صدی حجری میں امام ابو حسن امام ابو منصور ماتوریدی کو پیدا کیا پانچوی صدی حجری میں امام غزالی کو پیدا کیا چھٹوی صدی حجری کے مجدد امام فخر الدین رازی ساتوی صدی حجری کے مجدد امام تقید دین الدقیر آٹھوی صدی حجری کے مجدد امام زین الدین عراقی نبی صدی حجری کے مجدد علامہ جلال الدین سیوتی دسوی صدی حجری کے مجدد ملہ علی قاری 11 سدی ہجری کے مجدد مجدد الفیسانی 12 سدی ہجری کے مجدد اور انگزیب علی الرحمہ 13 سدی ہجری کے مجدد شاہ عبدالعجیز محندیز دہلہ بھی اور 14 سدی ہجری کے مجدد اچھے رزا پیارے رزا عالم رزا فاضل رزا امام احمد رزا خان فاضل پریل بھی اور اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے امام احمد رزا کے مشن کو آگے پڑھانے کے لیے مفتی آزم کو پیدا کیا ہے صدر الشریعہ کو پیدا کیا ہے علامہ حشمت علی کو پیدا کیا ہے اور صدر الشریعہ نے آلہ حضرت کے مشن کو آگے پڑھانے کے لیے حافظ ملت کو پیدا کیا ہے اور حافظ ملت نے مجمع ملک نیپال ملک نیپال و ہند مراجل بحرین ہندو نیپال کے مرکر اور سنٹر پر نظام مصطفیٰ اور مسلح کے آلہ حضرت کو زندہ تابندہ رکھنے کے لیے بارہ فروری انیس سو سیتالیس جناب خادر علی کی پیپ سے ایک بچہ بستی کی دھردی پر پس بیلا گاؤں میں پیدا کیا آج جنہیں ہم لوگ حضور سرید ملنا نعرے تکبیر نعرے تکبیر عزمت مصطفیٰ نعرے تکبیر کچھ سمجھ میں آیا ہے نظام مصطفیٰ پوچھ نہیں سکتا حضور سعید ملنا کیا ہے عالم کیا ہوتا ہے جو انسان سمجھ لیتا ہے ان سے زیادہ افضل پھر کسی کو نہیں مانتا بس دامن سے چمٹے رہتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے آپ ایمانداری سے ہوتا ہے آپ سے اگر پوچھ دیا جائے کہ جتنے تیرانیشتہ دنیا میں یہ سب مسلم ہی کیوں ہیں کیا جواب دے گی اسی لیے کہتا ہوں کہ مسجد میں بہترین عالم رکھے اور چالیس ہزار تنسان اپنے بچے کو مکم میں بھیجے ڈاکٹر انجینئر بعد میں عربی اردو دونوں لازمن پڑھائیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ what is the اسلام what is the ایمان what is the ایسان what is the quran what is the بخاری what is the nabi what is abu bakr what is imam ahmed raza what is sunniyat what is sulh kuliyat آپ کے بچے اگر اردو عربی پڑھیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی ایک جرمن عالم سے پوچھا گیا ام نوٹ سے all muslims are terrorists but i say all terrorists سوچے میں یہ نہیں کہتا کہ تمام مسلمان terrorists لیکن یہ جتنے terrorists مسلمان کیوں کیا جواب دیں گیا وہ جرمن عالم کا جواب سوچے وہ جرمن عالم بولتا ہے کہ جو بچے اس کا ایک آئے گی اس کا ایک ایک تندہ ایک تشکیل روزیو نے کسیل موسیلی کسیل ملے جیوز جیوز قوشت موسیقی پوچھنے 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 واقعی کو سمت کی حرشمائی لگے انتیک موسلم اس لئے اول وقت آپ کو ترونیم رای کریم کیا پورا ایک مسلم نہیں کریم موسلم کرتا اسی ایسا اسی کو ہے ایسا یہ ایسا میں نہ کھلو ایسا 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 آئی نو امام آزم آئی نو غوث آزم آئی نو خاجہ غریم نواز آئی نو حضور سعید ملت اور جن کا پیغامتہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے زندہ جینا مرنا ہے سچا نبی کے لیے مسلح کے عالی حضرت پر قائم رہے ایک زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے مسلح کے عالی حضرت سلامت رہے ایک بہچان دین نبی کے لیے انہیں جانا انہیں وانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان یہ عقیدہ ہمارا انہیں اس تھیوری کو جانتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی تھیوری کو نہیں جانتے ہیں کسی تررش کو نہیں جانتے ہیں یہ بات کب سمجھ میں آئے گی اگر آپ حضور سعید ملت سے جھڑ کے رہے اگر آپ کسی اچھے عالم کی صحبت میں رہیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی کہ دین کیا ہے حضور سعید ملت علی رحمہ وردوان دس جولائی دو آزار تئیس میں یہیں آپ کا وصال شریف ہوتا ہے آپ مدرس بھی تھے جیسا کہ حضرت نے بتایا حکیم بھی تھے جیسا کہ حضرت نے بتایا آپ معاویس بھی تھے بہترین تعویز بھی دیتے اور ایک خاص بات بتا ہوں حشمتی شمشیر بھی تھے کیونکہ علامہ حشمت علی کے مرید تھے اور علامہ حشمت علی کے مرید پورے ہندوستان میں ایسے ہی چمکتے ہیں جیسے حضرت علی کی تلوار خیبر میں چمکتے ہیں سبحان اللہ علامہ حشمت علی رضا کی ننگی تلوار کا نام تھا در کے مارے میدان سے وہاں بھی دوندی بھاگ جاتے کیونکہ وہ کبھی کبھی تو کلمہ اور کلام میں ہل جا دیتے کہ بتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ہے یا کلام کنفیوج کلمہ بولو یا کلام بولو اور علم تھا حضور سعید ملت کی رگوں میں صدر شریعہ کا اور سنیت تھی اللہ ماہ حشمت علی شدت اللہ ماہ حشمت علی کیونکہ صدر شریعہ کے شاگرد کے شاگرد کے شدر شریعہ کے شاگرد کے شاگرد اس لیے اب غلام جلانی عزری کی ایک بات سنیں حدیث شریعہ میں آیا انسان مرتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں سے یہ مگر کا لفظ اس لیے آتا ہے کہ پہلے والے حکم کو فسخ کرتا ہے استثناء کرتا ہے اس میں جو تمام چیزیں داخل ہو گئی تھی اس میں سے کچھ کو خارج کرتا ہے لفظ مگر لفظ اللہ آ کر اور ایک لوجیک بات بتاؤں جیسا کہ اللہ ماہ فیض الودہ نور الودہ فیضی صاحب نے بتایا کہ ایک شاگرد ایک کے دو دو کے دس دو کے دس کے دیس چالیس پچاس تو یہ جو سواب ملے گا تو لے گا کون سواب ہے اور صاحب سواب نہ ہو تو لوجیک میں بات نہیں سمجھ میں آگا یہی بات سے یہ پتہ چلا کہ جب سواب بڑھتا رہے گا تو جس سے سواب سے جو فائدہ اٹھاتا ہے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے جو سواب سے فائدہ اٹھاتا ہے آپ نے پانچ گھنٹے مزدوری کی اور پانچ سو روپی آپ کا رکھا ہوا ہے اور آپ مر گئے تو یہ پانچ سو روپیہ دو برباد ہو گیا وہ اس کو ملے گا تب نہ فائدہ ہوا حضور سعید مللہ نے جو کام کیا اس کا بینیفٹ ان کو ملے گا تب یہ فائدہ ہے اور جب بینیفٹ اسی وقت ملے گا جب وہ زندہ ہو اسی سے یہ پتہ چلا حضور سعید مللہ زندہ ہے پانچ ساہب زادوں کی شکل دو ساہب زادے تین ساہب زادیاں ہیں ولدن صالح کا لفظہ یا حدیث شریف اولاد صالح کی بنیاد پر انسان زندہ رہتا ہے حضور سعید مللہ زندہ ہے رضاوالعلوم اور داروالعلوم رضای مصطفیٰ کی شکل حضور سعید مللہ زندہ ہے مولانا نور الحدہ فیضی کی شکل علامہ عیسیٰ مصباحی کی شکل مولانا میراج بغدادی کی شکل حضور سعید مللہ زندہ ہے محقی کے مسائل جدید کی شکل زندہ ہے اللہ من صلاح سے من صدقت جاریہ اور علم ینتفع بھی اولدن صالح یدقو اللہ میرے بھائی حضور سعید مللہ علی رحمہ وردوان یہ زبردست متبحر علم دین تھے اور پرسنالٹی بہت ہائی تھی خان والی پرسنالٹی کیونکہ خان ہی تھے بہت ہائی پرسنالٹی کے مالے اور داری شریف میں مہدی شریف لگاتے تھے بہت خوبصورت دیکھنے میں لگتے تھے اور جس طرف جاتے تھے دیکھ کر کے لگتا تھا سنیوں کا شیر جارہا سنیوں کا شیر جارہا حضور سعید مللہ علی رحمہ وردوان اللہ تبارک وطعاللہ اپنے قرب خاص میں بندے کو بلاتا ہے اور اس کے لئے شرائط ہے فرائض پر عمل کرے واجبات پر عمل کرے سنن پر عمل کرے مستحبات پر عمل کرے حرام کو چھوڑے مکروع تحریمی کے چھوڑے عساق کو چھوڑے مکروع تنزیہ کو چھوڑے خلاف اولا کو چھوڑے یہ بات میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ بے نمازی کو بھی ولی مال لیتے شرابی کو بھی ولی مال لیتے جواری کو بھی ولی مال لیتے دس انگوٹیا پہنتا اس سے جا کے مرید بھی ہو جاتے ہیں کہتے ہیں میرے پیر صاحب بہت بڑے ولی ہیں تو یاد رکھیں مسلکِ آلہ حضرت میں ولی ہونے کے لئے بھی اور پیر ہونے کے لئے پیر ہونے کے لئے تو چار شرطیں ہیں یہ سنی ہونا عالم ہونا فاسقِ مولینہ ہونا خلافت متصل بالمصطفیہ ہونا اور رہ گئی بات ولی تو اس کی دو قسم ہیں ایک عام ولی اور ایک خاص ولی عام ولی تمام مومنین ہے قرآن شریف میں آیا اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تمام مومنوں کا ولی ہے اور خاص ولی اِنْ اَوْلِيَاؤُهُ لِلَّا الْمُتَّقُونِ یہ وہ ہوتا ہے جو متقی پریزگار ہوتا ہے حضور سعید ملت عام ولی سے نہیں خاص ولی ولی سے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ فرائز کی پابندی کرتے تھے وہ حرام سے بچتے تھے وہ سنتوں کی پابندی کرتے وہ شراب نہیں پیتے وہ جوا نہیں کھیلتے وہ ماں باپ کو گالیاں نہیں دیتے ماں باپ کو پڑھاپے میں بوجھ نہیں سمجھتے بلکہ اڑتالیس سالہ زندگی بسڈیلا سنت کبیر نگر کو چھوڑ کر مچپکونی اور پنما کنوا میں دینا یہ کوئی معمولی بات سمجھتا ہے یہ غلام جلانی عظری صرف یہ سمجھتا ہے کہ حافظ ملت نے دیکھا کہ یہاں سعید ملت کی ضرورت ہے جنکور کے ایریا میں ضرورت تھی تو شیرے نپال کو بھی مچپکونی اور کنوا کے ایریا میں ضرورت تھی تو حضور سعید ملت کو بھی اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو وہ فہم و فراست بھی دیتا اور علم غیب بھی دیتا جس سے جو حالات آنے والے ہیں وہ پہلے سمجھ جاتے ہیں میں نے شروع میں کہا فتنہ کو شاواز بھائی فتنہ کو علماء اولنی سمجھ جاتے ہیں عوام بعد میں سمجھتے ہیں اب ایک بہت بڑا برننگ میٹر ہے کہ کیا حضور سعید ملت عالم غیب ہے اس پر بہت زیادہ اختلاف اس وقت چلتا عالم غیب یا یوں سمجھ لے کہ عالم الغیب اور عالم غیب میں کیا پر ہے کیا ہم ولی کے لئے عالم الغیب یا عالم غیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں کر سکتے ہیں اگر ہاں تو اس کے کیا دلیل اور نہیں تو اس کے کیا دلیل اور ظاہر سی بات ہے یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے یہ ایک شریعت کا اور سنیوں کا بنیادی مسئلہ ہے کہ عالم الغیب اور عالم غیب میں کیا پر ہے اس کے حوالے سے آپ کو میں غیب کی تاریخ بتاؤں سب سے پہلے غیب حواس خمسہ عادیہ اور عقل سے بداہتاں معلوم نہ ہو سکے اسے علم غیب کہا جاتا ہے حواس خمسہ سے آپ کو عام لوگوں کو نہیں پتا چل سکتا ہے یہ ہو گئی علم غیب کی تاریخ مسئلہ علم غیب کی تین قسمیں پہلی قسم میں پانچ مسئلہ ہے دوسری قسم میں دو مسئلہ ہے اور تیسری قسم میں پھر پانچ مسئلہ ہے پہلی قسم کے منکر کافر ہے دوسری قسم کے منکر گمراہ ہے اور تیسری قسم کے منکر کچھ بھی نہیں اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا جبکہ وہ پہلی دونوں قسموں کو مانتا پہلی دونوں قسموں کو مانتا اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے فتاوہ رضویہ انتیسمی جل صفحہ نمبر چار سو چودہ مسئلہ علم غیب کے تین قسم ہیں پہلی قسم کا منکر کافر دوسری قسم کا منکر گمراہ تیسری قسم کا منکر اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا جبکہ پہلی دونوں قسموں کو مانتا اور آگے چلیں مخلوق کو عالم الغیب کہنا جائز ہے یا نہیں آلہ حضرت نے اس کا جواب فتاوہ رضویہ شریف میں دیا اور بازابطہ پورا ایک رسالہ لکھا ہے اور رسالہ کا نام ہے حضور صعید ملت علی رحمہ کے شاگرد لوگ اس بات سے واقع ہے میں آپ لوگ کے بتا رہا ہوں رسالہ کا نام ہے الامن والعولاء لناعیت المصطفیٰ بدافع البلا یہ آلہ حضرت کا رسالہ ہے اور یہ رسالہ تیس جلد صفحہ نمبر تین سو انصر سے چھ سو پیتیس تک یعنی دو سو چھتر صفحے پر ایک رسالہ ہے اور وہ بھی شہباز بھائی ایک سوال کے جواب ایک سوال ہوا تھا کہ نبی کو دعفع بلیات کہنا جائز ہے کی نہ جائز درود تاج میں جو دعفع بلیات آیا ہے یہ نبی کو کہنا جائز ہے یا نہ جائز اس ایک سوال کے جواب میں آلہ حضرت نے رسالہ لکھا کتنے صفحے کا رسالہ دو سو چھتر صفحے کا رسالہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالی نے لکھی اس میں چالیس آیتیں قرآن شریف کتنی آیتیں اور ایک نئی بات بتاؤں پانچ آیتیں تورے تو انجیلو زبور سے بھی لیا چالیس آیتیں قرآن شریف سے پانچ آیتیں توریت و انجیل و زبور سے اور دو سو سترہ حدیثیں کوڑ کی دو سو سترہ حدیثیں اس کے بعد یعنی دو سو باسٹ دلیلیں ایک سوال کے جواب میں اللہ اکبر کبیرہ مگر بعض مولویوں کا کہنا ہے کہ فتاوہ رزویہ میں غلطیاں ہیں اس لئے اس میں بھروسہ نہیں کرتا لیکن فتاوہ رزویہ کیا ہے یہ مارہرہ شریف کے اشرب میاں کہتے ہیں تم اس کے پہلے ہی زینے پر چڑھ کے دکلا دو فتاوہ رزویہ تو ایک کرامت ہے ذرا حدائی کے بکشی جی پڑھ کے دکلا دکلا سبحان اللہ زندہ آباد زندہ آباد بہت اچھے ماشاءاللہ دو سو باسٹ دلیلیں کتنی حدیثیں پیش کی ہیں دو سو سترہ حدیثیں اس میں سے ایک ایک سو اور سٹھویں حدیثیں یہ فتاوہ رزویہ تیسویں جل سبح نمبر پانسو چھے ست پر ابنِ افرہ بخاری شریف کی حدیث ہے ابنِ افرہ بچیاں دب بجا رہی تھی اور دب بجاتے بجاتے کچھ گا رہی اور اسی اشعار میں ایک شیر تھا وفینہ نبی یعلمو ما فی غدین ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہے جو آئندہ کی خبر دیتے ہیں آئندہ کی باتیں بتاتے ہیں حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعی ہادا وقولی باللدی کنتِ تقولین اس کو چھوڑ دے جو پڑھ رہی تھی نا اسی کو پڑھ غور کیجئے بچی نے کیا کہا وفینہ نبی یعلمو ما فی غدین ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہے جو آئندہ کی خبر دیتے ہیں نبی نے فرمایا دعی ہادا اس کو چھوڑ دے وقولی باللدی کنتِ تقولین جو پہلے پڑھ رہی تھی اس کو کنٹینیو کر اس کو اشرف علی تھانوی رشید احمد گنگوہی قاسب نانوتوی خلیل احمد امبیٹوی اسماعیل تہلوی نے اپنی اپنی کتابوں میں کھوڑ دی اور یہ کہا کہ نبی نے روک دیا کہ مجھے عالمِ غیب مت کہے کل کی خبر میں جانتا ہوں یہ مت بول اور سیدھا اسماعیل تہلوی نے اس کو شرک کے باب میں داخل کر دیا اور یہ کہا نبی کو علمِ غیب ہے یہ ماننا شرک ہے شرک ہے شرک ہے کس کا کہنا ہے یہ اسماعیل تہلوی کا امام الوہابیہ کا کہنا ہے کہ یہ شرک شرک اب آگے دیکھیں فتاوہ رزویہ شریف میں اعلیٰ حضرت اب جواب دیتے ہیں فتاوہ رزویہ شریف جلد تیس صفہ نمبر پانسو پچکتر آلہ حضرت رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں علمِ غیب بزاق اللہ عز و جل کے لئے خاص ہے کفار اپنے معبدانے باطل وغیرہم کے لئے مانتے تھے لہذا مخلوق کو عالم الغیب کہنا مکروح کیا کہا زوم دا کیمرہ پلیز فتاوہ رزویہ تیسویں جلد صفہ نمبر پانسو پچکتر عالم الغیب مخلوق کو کہنا مخلوق مکروح کا لفظ ہے اور یہ مکروح کس کو کہتے ہیں آلہ حضرت نے اس سے پہلے بتایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنِ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا عَنْ يَشَاءُ اللَّهِ آپ کل کچھ کرنے والے ہیں آپ نے یہ کہا کہ کل میں مچ پکوں نہیں جاؤں گا حضور سعید ملت کے عرص میں مگر انشاءاللہ نہیں کہا انشاءاللہ نہیں کہا فقہ کہتے ہیں کہ یہ مکروح کوئی بھی ارادہ کہتے ہیں تو آپ انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں تو کیا ہے یہ مکروح علی فلام کے ساتھ میں یہ ہو گیا فتاوہ رزویہ تیسوی جل اور آگے چلے فتاوہ رزویہ عالم الغیب بقید تعلیم جائز ہے یعنی بلواستہ یا بلعطہ کی قید لگا دے یہ ہے فتاوہ رزویہ انتیسوی جل صفحہ نمبر چار سو پانچ انتیسوی جل صفحہ نمبر چار سو پانچ اس میں دیکھے حالہ حضرت کیا فرماتے ہیں انتیسوی جل زوم دا کیمرہ پلیز اس میں یہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھ لیں فتاوہ رزویہ شریح اس میں یہ لکھا ہوا ہے یہ سب اس صورت میں ہے کہ مقید بقید اطلاق اطلاق کیا جا یا بلا قید علی اطلاق مثلا عالم الغیب یا عالم الغیب علی اطلاق اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ بلواستہ یا بلعطہ کی تصریح کر دی جائے تو محضور نہیں ایحام زائل اور مراد حاصل اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ آپ کسی کو عالم الغیب کہہ رہے ہیں یا عالم الغیب کہہ رہے ہیں تو اس میں ایسی قید لگا ہے جو یہ بتائے کہ یہ اللہ کے بارے میں نہیں بلکہ یہ اللہ کی عطا کو بتا رہا ہے نبی کی تعلیم سے بتا رہا ہے اور غلام جلانی ازاری نے شیر نیپال کے بارے میں عالم غیب کہا اور یہ جملہ کہا کہ نیپال میں اور یہ نیپال کا جو لفظ ہے تو نیپال صرف ہے اور اللہ صرف میں متحیز ہونے سے پاک ہے اس لئے یہ اللہ کے بارے میں نہیں اور ہر سنی صحیح العقیدہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے نبی کو علم غیب دیا اور نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء غلماء کو علم غیب دیا لہذا تمام اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جس کو جتنا علم دینا چاہاں علم غیب کا دیا بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم دیا کتنا علم دیا امام فرمیزی نے دس صحابہ سے روایت کیا دس صحابہ سے رب قدیر کی طرف سے عباس محمد فیما یختصم علم اللہ العالہ ملہ عالہ کے برشتے کس بات میں الجے ہوئے ہیں پیارے مصطفیٰ نے فرمایا پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ پھر دست قدرت میرے دونوں شانے کے درمیان رکھا گیا پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب نے دست قدرت رکھا اور انگلیوں کی دست قدرت کی انگلیوں کی تھندھک میں نے سینے میں محسوس کی تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے دیکھ لیا مجھ پر واضح ہو گئی یعنی ہمارے نبی کو رب قدیر نے سب سے زیادہ علم غیب دیا ہے اور یہی قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے بلکہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو دروڑ یہ تو تھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذرا تمام ولیوں کے سردار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے غوثِ عاظم فرماتے ہیں میں نے اللہ کے تمام ملکوں کا جائزہ لیا لندن کو دیکھا دربن کو دیکھا اٹلی کو دیکھا سسلی کو دیکھا لیویا کو دیکھا تونس کو دیکھا جزائر کو دیکھا مغرب کو دیکھا مریتانیہ کو دیکھا جیبوتی کو دیکھا سمال کو دیکھا جزل کمل کو دیکھا ناجیریا کو دیکھا دنیا میں جتنے اللہ کے ملک ہے تمام ملکوں کو میں نے رائے کے دانے میں دیکھا رائے کے دانے میں بتا یہ چلا اللہ نے غوثِ عاظم کو سب سے زیادہ نبی صحابہ اور منصوص علی کے بعد میں سب سے زیادہ علم غیب غوثِ عاظم کو عطا فرمایا ہے اس لئے تو غوثِ عاظم فرماتے ہیں وَمَلَّانِ عَلَى الْعَقْتَابِ جَمْعَانِ فَحُکْمِ نَافِذٍ فِي قُلِّ حَالِ دنیا کے تمام عطا پر میری حکومت چلتی ہے اور میں جب جا ہوں جیسا جا ہوں میرا حکم نافذ ہوتا ہے نارے تکبیر نارے ریسالت نارے ریسالت میرے بھائی لہذا آپ نے عالم کو سمجھے اور عالم کے پاس عالم کی صحبت میں رہیں گے مدرسے میں عالم رکھیں گے مسجد میں اچھے عالم رہیں گے تو علم سمجھ میں آئے گا مسئلہ سمجھ میں آئے گا یقیناً اللہ تبارک وطحالہ نے علم غیب دیا اور بقیدِ عطا فتاوہ رضویہ میں لکھا عالم الغیب کہنا چاہے اور میں نے تو صرف علم غیب کہا مگر ہاں یہ ان کو سمجھ میں آئے گی بات جو لوگ سننی سیول عقیدہ ہو جو آدمی خود یہ بولے کہ وہاں بیت الزام تراشی کا نام ہے اور اہلِ حدیث کے پیچھے کوٹ پینٹ پینٹ کے والے کے پیچھے نماز پڑھ لے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی یہ بات ان کے سمجھ میں آئے گی جو حضور تازو شریعہ کو مانتا ہو جو حضور محدیسِ قبیر کو مانتا ہو جو اکابر اور عجلہ علماء کو مانتا ہو یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی جو یہ بولتے ہیں اکابرِ ہند ڈھول کے پولے جو یہ بولتے ہیں خاندانِ رضا میں کوئی عالم نہیں ہے جو یہ بولتے ہیں سید ویس مصطفیٰ صاحب علم نہیں ہے اس لئے میرے بھائی یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے کون کاب کہاں کیسے ڈائمیج کرے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا عالمِ غیب اور عالمِ غیب میں الجھا کے رکھ دے گا آپ کے ایمان کو چھین لے گا ایسے میں اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو شمسِ الولیاء سے جڑے رہے شیرِ نیپال سے جڑے رہے حضور سعید ملہ سے جڑے رہے جن کا یہ عقیدہ تھا کشمنِ احمد پہ شکت کیجئے ملہدوں کی کیا مرپت کیجئے غیز میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے ہاں ہاں جن کا یہ عقیدہ تھا شرک ٹھہرے جسمِ تعظیمِ حبیب اس برے مذہب پہ لعنک کیجئے حضور سعید ملہ کے دامن سے وابستہ رہے جن کا عقیدہ تھا علمِ غیب کے بارے میں ان پر کتاب اُتری کہ بیانت لے کلے شئی تفصیل جسمِ معبر وماغب غبر کی ہے ہاں ہاں حضور سعید ملہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہے کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا حضور سعید ملہ کے دامن اور مشن کو آگے بڑھائے مضبوطی سے پکڑے رہے جن کا یہ عقیدہ تھا مرکزیت کا شرب ہوگا اسی کو حاصل جس جگہ پیدا کوئی احمد رضا خان ہوگا ہاں ہاں حضور سعید ملہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہے جن کا یہ عقیدہ تھا اہلِ سنن کی شاہی تم کو رضا مسلم ہر علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم فکر و نظر کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں حضور سعید ملہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہے جن کا یہ عقیدہ ہی نہیں بلکہ جاتے جاتے یہ مزاد اور پیغام دیکھے گئے ہیں مجھ پکونی کے تمام مسلمانوں سے سونہ جنگل رات اندیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جا کے رئیوں چورو کی رکھوالی ہے میرے بھائی تائر القادری تو نہیں ہے نا بہت سارے لوگ تباہ و برباد کر دے رہے گوگل ٹویٹر فیس بک پر اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں نبی کے نائب علماء کو پیدا کیا ہے پاس صلاحیت علماء کے دامن سے جڑے رہے اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حفاظت فرمائے گا اُر سے تعدد شریعہ بریلی شریف میں ایک پیغام نشروہ تھا وہ پیغام تقریباً کتنے تھے دس پیغام مجھے وہ پیغام اتنا اچھا لگا کہ میں سوچا میری تقریر پر اگر کوئی عمل نہ کرے پیغام پر عمل کر لے تو بھی ان کی زندگی میں انقلاب آجائے گا میں نے سنی سنٹر آف نیپال اردو ہندو دونوں میں شائع کروایا اور حضور سعید ملت کے ایسال سواب کے حضور سعید ملت کے ایسال سواب کے یہاں پر پرگرام کے بعد میں بلکہ گیٹ پر ایک آدمی رہے گا پرگرام کے بعد میں آپ ان سے لیتے جائے گا اس کو پڑھئے گا اور اس پر عمل کی دئے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا السَّلَامُ عَلَيْهِ